موسیقی 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 اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میرے لئے بھی دعا کرتے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جی بہت ہی سپیشل چوکلیٹ براؤنی کا ریسپی لے کر آئی ہوں اور بہت ہی دلیشیس بہت ہی مزیدار سی بنے گی اور اس کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پیار کرتی ہوں یہ آپ دیکھیں ایک پاول میں میں نے 200 گرام جو ہے یہ بلک چوکلیٹ لی ہے اور 200 گرام ہی میرے پاس بٹر ہے اور اس میں میں نے میں نے 2 جو ہے یہ 1 تھرڈ کے میں نے جو ہے وہ لیے ہیں 1 تھرڈ کے میں نے یہ 2 لیے ہیں cups اور یہ میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اور اب ہم ان تینوں کو باول میں ڈالیں گے اس کے اندر 200 گرام اپنا بٹر جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں وہ ڈالیں گے اچھے سے آپ نے بٹر سارا اتار لینا ہے میں نے اسے پانی ڈال کے اس کے اندر ڈال رکھا ہوا ہے اور اس کو میں اچھے سے ہلا رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم نے ملٹ کرنا ہے چاکلیٹ کو ڈاک چاکلیٹ کو شگر کو اور بٹر کو ابھی اس کے اندر شگر کا یہ دیکھیں ابھی ہیند آنے سے اس کو میں اچھے سے ملٹ کرنا ہے اور اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے ساساں دیکھ رہے ہیں کہ چینی ہماری بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں شگر کا بلکل بھی دانہ نہیں ہے اندر 3 کپ ہم نے لیے ہیں میں دیکھئے اور یہاں پہ ہم نے کوکوہ پاورڈر لیا ہوا ہے یہ کوکوہ پاورڈر ہمارا 4 ہے 4 سپون ہے یہ والے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں 4 سپون ہم نے یہ والے لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے 1 ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر لیا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے یہاں پہ یہ اپنی چوکے ملٹ کی ہے اور یہ 1 کپ دودھ ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم ایک کریں گے اب ہم نے یہ جو مٹیریل تیار کیا ہوا ہے اس میں ہم آہستہ آہستہ میدا سب سے پہلے کوکوہ پاورڈر ڈالیں گے سب سے پہلے کوکوہ پاورڈر ڈالیں گے پھول کریں گے اس کو اچھے سے اچھی طرح اس میں مکس کر لیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے کوئی لنس نہ بنے ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اب ہم اس میں فلور ڈالیں گے فلور ہم نے لیا ہے فلور ہم نے لیا ہے 3 کپ آپ کے ساتھ پاور ساٹھ مکس کرنے اب ہم نے فلور مکس کریں گے ہمbble جانگیں متگونا چاہتے پھول کرنے شیں آپ کے ساتھ مکس کریں گے Corona بعد دوور ٹھلا رہا 장ب جو ساتھ مکس کریں گے لیگے ساتھ ساتھ اسے مکس کریں گے اچھے سے بیکٹل ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے یہ اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور اس میں ملچ جو ہے مجھے ایک کپ اور گرم کر کے ڈالنا پڑا تو اس لئے آپ بھی اس کی رسپی میں ون کپ جو ہے وہ اور ایڈ کر لیجے اور اب ہم آئلنگ کریں گے اپنے کنٹینرز کو اچھے سے جی تویرز آپ دیکھ رہے ہیں بیٹل ہمارا ریڈی ہے اور پیپر ہم نے بٹر پیپر جو ہے وہ ہم نے آئل لگا کر کنٹینر پہ اور اس پہ ہم نے بٹر پیپر لگ رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر اپنا بیٹل ڈالیں گے ایسے ہی ہم دوستے کنٹینر میں بھی ڈال دیں گے سارا میٹیریل جی تو ویرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹل اچھے طرح سے دونوں کنٹینرز میں ڈال دیا ہے اور اب اسے ہم ہاف این آر کے لیے ڈانٹی فائی بھو تھرٹی منٹس کے لیے اندر رکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کےک ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اسے میں نے اچھی طرح سے چیک بھی کر لیا ہے اس کے ساتھ کہیں بھی پیٹیریل نہیں لگ رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھے سے بن گیا ہے فارمی ٹھنڈا ہونے کے لیے دیکھ رہے ہیں میں نے ہاف کے جی یہاں پہ پیپنگ کریم لی ہے جسے میں بیٹ کر رہی ہوں اور اسے اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد ہم اپنی براؤنی کو گانش کریں گے ہمارا بہت اچھے سے کےک ریڈی ہے اور پیپنگ کریم بھی ہم نے فریج میں رکھی بھی تھوئی در ٹھنڈی ہونے کے لیے اور اب ہم اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہولز کریں گے ہولز کے بعد ہم اس کے اوپر بھپنگ کن ڈالیں گے ڈیکریٹ کریں گے اچھے سے ہم چاروں طرح اس پر بھپنگ کریم ڈالیں گے اس کو کبر کر دیں گے کریم سے اور اسے اچھی طرح ہم فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں گے بھپنگ کنگ کنگ تنڈا ہم ڈیویوری اندر اسے دیکریٹ کر رہے ہیں اسٹر میں نے چوکلیٹ چپ ڈالے ہیں اور اب ہم اسے اچھے سے رفیجیویٹر میں تھنڈا ہونے کے لئے لکھیں گے ہمارا بہت زبردست دارک چوکلیٹ کا جو کیک ہے وہ ریڈی ہے براونی تیار ہے ہماری اور بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہے آپ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا اور دعاوں میں دکھئے گا اور اسے ٹیسٹ سرور کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا ہے یہ کہیں ہیں اب ہم جو بڑی ڈیش تھی میری براونی کی اس پر اندر دیکریٹشن کر رہے ہیں اس کی اس کو ڈیکریٹ کریں گے ہم پہلے ہمیں ڈالے ہیں ہم نے ڈیٹ کی تھی آپ چاہیں تو اس کے اندر شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کے اوپر بھی سارے میپ پین کریم سیک کرنی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم اسی طرح سے چاکلٹ چپ ڈالیں گے اسی طرح سے چاکلٹ چپ ڈالیں گے اور بہت زبردست اس کا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں جائیے کہ کتنی زبردست براونی تیار ہوئی ہے ہماری آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے بچے کیونکہ یہ زیادہ کھاتے ہیں چاکلٹ چپ اور چاکلٹ کی چیزیں اس لئے مجھے زیادہ یہ چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں آپ اسے دیکھ لیجئے گا آپ کا کیسا بنا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کھانے نصیب کرے آمین سمہ آمین جزا کرلہ اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ آپ دکھا رہے ہیں ہماری براونی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے سے دیکھیں یہ ملی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کا سٹالپ ہے موسیقی 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 موسیقی